بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لوگوں کا مال کرز کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا قبر میں اس سے سوال ہوا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور جب کسی پر میرا کرز ہوتا تو میں مالداروں کو محلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے کرز کو ماف کر دیا کرتا تھا اس پر اس کی بخشش ہو گئی حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے اے اللہ میں گناہ اور کرز سے تیری پناہ مانگتا ہوں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کرز سے اتنی پناہ مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مکروز ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ خرید و فروخت میں مجھے دھوکہ دے دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو کہہ دیا کر کہ کوئی دھوکہ نہ ہو چنانچہ پھر وہ شخص اسی طرح کہا کرتا تھا